بلے چن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مہنگائی میں ایک مرتبہ پھر سے اضافہ ہوا ہے اوپن مارکیٹ میں دالوں کی قیمتیں ایک مرتبہ پھر سے بڑھا دی گئی ہیں مختلف دالوں کے ریٹ میں دس سے چالیس روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے مہنگائی نے غریب آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے مہنگائی کے آفٹر شاکس اوپن مارکیٹ میں دالوں کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق دال چنہ کی قیمت میں دس روپے کا اضافہ ریٹ ایک سو چالیس سے بڑھ کر ایک سو پچاس روپے کلو ہو گیا دال مارک چالیس روپے مہنگی ہو کر دو سو پچیس روپے کلو ہو گئی دال مونگ کا ریٹ ایک سو تیس روپے سے بڑھ کر ایک سو ستر روپے کلو ہو گیا شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے غریب آدمی کا گزارہ مشکل کر دیا ہے دال گوشت گوشت تو بھولی جائے نا کہ گوشت کھا سکتے ہم دالوں پہ گزارہ تھا وہ بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے دال ستر سی روپے کلو تھی آئی ہر چیز سو سے اوپر ہے ہمارا تو کھانا پینا بلکل ہی ختم ہو چکا ہے دوسری جانب کالے چنے دس روپے مہنگے ریٹ ایک سو پچاس روپے کلو ہو گیا دال مسور کے ریٹ میں تیسر روپے کا اضافہ ریٹ ایک سو ستر روپے سے بڑھ کر دوسر روپے کلو ہو گیا سابن مسر چالیس روپے مہنگے ہو کر دوسر روپے کلو ہو گیا سفید چنے بھی چھبیس روپے مہنگے ہو کر ایک سو چھانو روپے کلو ہو گیا چابل کا ریٹ بھی ایک سو پندرہ روپے سے بڑھ کر ایک سو تیس روپے کلو ہو گیا اشیاء خردو نوش کے ریٹ میں اضافے پر شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے ہمیں ڈپریشن زدہ کر دیا ہے ڈپریشن ہوا ہوا ہے ہم یہ نہیں سمجھ جاریے کہ دس سالوں میں میں نے بیمار ہونا یا مر جانا ہے پہو ہی پتہ نہیں ہے اتنی ڈپریشن چڑھ رہی ہے کہ ہم یہ سمجھ سے باہر ہے کہ جو چیز ہم جو 40 روپے کی لیتے ہیں 60 روپے کی ہو چکی اشیاء ضروریہ تھی قیمتوں میں روز دروز اضافہ ہونے سے جہاں عام آدمی کے لیے چولا جلانا مشکل ہو گیا ہے وہی بچوں کا پیٹ پالنا بھی ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے کیامرامین خالد محمود کے ساتھ جنید ریہا سیٹی فورٹی دو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ آٹے کی قیمت میں بھی اضافہ روٹی مہنگی کرنے کا فیصلہ کیا گیا نانوائی ایسوسییشن نے کل لاہور میں ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے روٹی دس سے بارہ اور نان پندرہ سے اٹھارہ روپے کرنے کی تجویز آٹے کا تھیل آٹھ سو ساٹھ سے بڑھ کر گیارہ سو کا ہو گیا ہے جبکہ نانوائی ایسوسییشن کی جانب سے کہنا تھا آٹے کی بوری اٹھالیس سو سے بڑھ کر چھ ہزار روپے کی ہو گئی ہے موجودہ قیمت پر نان روٹی نہیں بیٹھ سکتے اس حوالے سے مزید تفصیل آ جانے گے جنید جیاز سے جنید بتائیے گا روٹی مہنگی کرنے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے نان بھائی ایسوسییشن کی کمر جو ہے وہ توڑ کر رکھ دیئے اس حوالے سے نان بھائی ایسوسییشن نے کل جو ہے وہ لاہور میں اجلاس طلب کھ لیا اور یہ اجلاس جو ہے وہ کل دو پہر دو بجے رحمان پورا میں طلب کیا گیا ہے اور اس میں پنجاب بھر سے جو ہے نان بھائی ایسوسییشن والے شامل ہوں گے اور ان کا کہنا ہے کہ آٹھے کا تھیلہ جو آٹھ سو ساٹھ روپے سے پڑھ کر گیارہ سو روپے کر کر دیا گیا ہے اور دوسری جانب جو آٹھے کی بھوری ہے وہ اٹھالیس سو سے پڑھا کر ریٹ چھہ ہزار روپے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ انہیں کسی صورت قابل قبول نہیں ہے اور اس ریٹ پر آٹھا ملنے کے بعد جو ہے وہ نان اور روٹی جو ہے وہ مقررہ ریٹ پر فروز کنا ان کے لیے انتہائی مشکل ہو گیا اور اس اجلاس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ جو روٹی ہے وہ دس روپے سے بارہ روپے میں اور نان جو پندرہ روپے میں فروز کیا جائے رہا اس نے بھی تین روپے بڑھا کر اٹھانہ روپے ریٹ پر کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا اور اس اجلاس میں اور بھی اہم فیصلے کیا جائیں گے اور ان کا کہنے کی ایک تو گیس بہت مہنگی ہے اور اس کی تراہمی جو ہے وہ بلہ چاطر نہیں کی جا رہی ہے اور دوسری جانب آٹھے کا ریٹ جو بڑھایا گیا ہے اس کے اوپر جو صاحب کا ریٹ ہے نان اور روٹی کا اس کے اوپر ان کے لیے نان اور روٹی پروز کرنا مشکل ہے لہا ہم روٹی جو ہے وہ دور پہ اور نان جو ہے وہ تینر پہ اضافہ کے حوالے سے جو ہے اہم فیصلے جو ہے وف کیے جائیں گے اور اس کا فیصلہ کل دوبار کیا جائے گا اور اس حوالے سے نان بھائی اسوسییشن میں تمام اسوسییشن کو طلب کر لیا ہے اس اجلاس میں ٹھیک ہے جنیر جیاز آپ کا بہت شکریہ فضائی آلودگی میں کمی کی بات کریں دوہائی کوٹ نے فضائی آلودگی کی کم اور ائر کوالٹی بہتر ہونے پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے موٹوے اور نیشنل ہائی ویز پر ایم ٹیک کی پابندی کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے عدالت نے امارات کی چھتوں اور کھیلوں کے میدانوں کو سرسبز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے میٹرو ٹیک پر ایمولنس چلانے کی تجویز پر بھی رائے طلب کر لی ہے جسٹریس شاہد کریم نے سموک پر کابو پانے کے لیے حارون فاروق سمیت دیگر کی درخواستوں پر سمات کی ڈیپٹی اٹارنی جرنل اصد علی باجوا ڈی آئی جی موٹروے ایڈیشنل ڈی جی پی ڈی ایم میں سمیت دیگر افسران پیش ہوئے جسٹریس شاہد کریم نے لہور میں ائر کوالٹی انڈیکس چیار سو سے ایک سو اسی پر آنے پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا تازہ فضاء ہے جس سے موسم بھی بہتر ہوا ہے میڈیا بھی ائر کوالٹی انڈیکس کے کم ہونے کے بارے میں شوہریوں کو آگاہ کریں ایپٹی اٹارنی جرنل اصد علی باجوا نے موٹروے ایم ٹو پر بغیر ایم ٹیگ گاڑیوں کے داخلے بارے عمل درامت ریپورٹ پیش کی جسٹریس شاہد کریم نے کہا موٹروے ایم ٹو اور نیشنل ہائی بیس پر ایم ٹیگ کی بابندی کو ہر صورت یقینی بنا جائے اور کسی کو ریایت نہ دی جائے جسٹریس شاہد کریم نے بتایا کہ ٹویفی قوانین کے خلاف فرضی پر انہوں نے دو ہزار روپے کا چلان کروا جسٹریس شاہد کریم نے کمیشنر کیپٹن ریٹائیڈ محمد عثمان اور پی ڈی ایم اے کے سموک کے حوالے سے کیے گئے اقدامات کی تعریف کی عدالت نے پارکوں کی صورتحال پر بھی ڈی جی پی ایچ اے سے ریپورٹ مانگ لی ہے عدالت نے متعلقہ محکموں کے افسران سے عدالتی احکامات پر عمل درامت ریپورٹ طلب کرتے ہوئے مزید سمات نو دسمبر تک ملتوی کر دی ملک محمد عشرف سٹی فارٹی ٹو دوسری جانب قیامت خیز مہنگائی کے خلاف احتجاج کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ایپکا کاسیول سیکیٹ کے باہر احتجاج سب انجینئرز نے بھی محکمہ مواصلات اور تعمیرات اور آپاشی میں دھرنا دے دیا مظاہرین کا مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ کا مطالب اول پاکستان کلکس اسوسییشن حاجی زفر علی خان گروپ کی جانب سے سیول سیکیٹریٹ کے باہر مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں مظاہرین کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے تناسب سے ان کی تنخواہیں کم ہیں جس سے ان کے گھر کی دال روٹی بھی پوری نہیں ہو رہی زانہ چاہے گی پتی کی قیمت بڑھتی ہے ہمیں ہمارے بچوں کی فیصے دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم کیا کریں اگر یہ باقی چیزیں روائز کر سکتے ہیں پندرہ دن بعد تو پھر ہماری تنخواہوں کو بھی روائز کریں پندرہ سال ہو گئے ہم کونٹریکٹ پہ ہیں سر اور یہ دسمبر میں مارا آخری چاند دن چاہ رہے ہیں اس کے بعد ہمارا کونٹریکٹ ختم ہو رہا ہے جو کہ ہمارے لیے بہت پریشانی کا باعث بار رہا ہے ہمارے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں ہم ہر سال اسٹینسل میں رہتے ہیں ہم نے بارحال اپیل کی ہے گورنمنٹ سے کہ ہمارے ایگلور کیا جائے ہمارے ایگلور کیا جائے لیکن کوئی ماری بات نہیں سنتا دوسری جانب پنجاب کے صوبائی اداروں سے وابستہ سب انجینئرز کی جانب سے سی این جویو اور آپ پاشی سیکیڈریٹ میں احتجاجی دھنہ جاری ہے لاہور سمیت پنجاب پھر کے سب انجینئرز دھنے میں موجود ہیں سب انجینئرز نے ٹیکنیکل الالاؤنس اور کانٹریکٹ سٹاف کو مستقل کرنے کا مطالبہ کیا ہے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو انشاءاللہ تلا ہم واپس نہیں جائیں گے ہمارے ملازمین ہیں کانٹریکٹ سب انجینئرز ہیں ان کو تاریخ تقرری سے ریگولر کرنا ہے ہمارے ساتھ گورنمنٹ دو سال سے یہ وعد معاہدے کا کھیل کھیل رہی ہے لیکن وہ اپنے وعد وفا نہیں کر رہی ہے سب انجینئر اور پرموٹڈ ایس ڈیو تمام انجینئرز دپارٹمنٹ میں بیک بون کی حصیت رکھتے ہیں اور ان کو ٹیکنیکل الالاؤنس نہ دینا سرہ سرہ نائنصافی ہے دن بھر سیکیڈریٹ کے سامنے احتجاج کے باعث ٹرافک کا برا حال رہا اور شہریوں کو عذیت کا سامنا کرنا پڑا جبکہ ملازمین کے مطالبات پر ابھی بھی حکومت میں کوئی توجہ نہیں دی کیمرمن عدیل چوتری کے ہمرا علی رامے سٹی فارٹی ٹو سگیہ میں حضرت علی روڈ کسٹمز انٹیلی انٹی سمگلنگ کا گودام پر چھاپا جبکہ کسٹمز انٹی سمگلنگ نے سمگل شدہ خوشک دودھ کی بھاری کھیپ کو پکڑا گودام سے دیسی گھی باڈی پرفیومز کی بھاری کھیپ بھی برامت کی گئی ہے گودام سے دیسی گھی اور باڈی پرفیومز کی بھاری کھیپ برامت کی گئی ہے سمگل شدہ سامان کی مالیت ساڑھے چار کروڑ سے زائد بتائی جا رہی ہے کسٹمز حکام کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے جبکہ کلیکٹر کسٹمز باسر مقصود اباسی کی ہدایت پر یہ چھاپا مارا گیا ہے گودام کے مالکان سے متعلق چانبین کا سلسلہ جاری ہے کسٹمز انٹی سمگلنگ نے سمگل شدہ خوشک دھود کی بھاری کھیپ پکی ہے جبکہ گودام سے دیسی گھی باڈی پرفیومز کی بھاری کھیپ برامت کی گئی ہے مزید تفصیل آجانے کے رزوان نگلی سے جی رزوان آگاہ کیجئے گا جبکل کسٹمز انٹی سمگلنگ کی تیم نے سگیاں سے علاقے میں واقعے حضرت علی روڈ سے قائم ایک گودام میں چھاپا مار کاروائی کرتے ہوئے وہاں سے سمگل شدہ اب باڈی پرفیومز اس کے ساتھ دیسی گھی اور ایرانی ساتھ خوشک دھود کی بھاری کھیپ ہے جو کہ برامت کر لی ہے کسٹمز انٹی سمگلنگ حکام کے مطابق گودام سے برامت کونے والے دی سمگل شدہ دود اور پرفیومز کی مالیت ساڑھے چار کلور پی سے ضائد بتائی جائے رہی ہے کسٹمز باسک مقصول اباسی کو حفیائی طلاح مصول ہوئی تھی کہ سگیاں کے قریب بنائے گئے گودام میں مگر شدہ سمان کی بھاری کھیپ رکھی گئی ہے جس پہ کسٹمز کی ٹیم نے بروقت سفا مار داروئی کرتے ہوئی یہ سمان بہتکے سرکار ضبط کر لیا ہے کسٹمز کو کام کا گینا ہے کہ گودام سے مارکان سے مطلب چاندین شروع کر دی گئی ہے چاندین شروع کر دی گئی ہے ریزوان اکپی آپ کا بہت شکریہ یہاں پر آپ کو بتیں کہ نوروڈ بادامی باغ الحفیظ کانٹا کے آقب میں واقع ورکشپ میں دھماکہ ہوا ہے دھماکہ سائلنڈر کانٹے کے دوران ہوا جس سے دو مزدور جان بھاک ہو گئے نوروڈ بادامی باغ میں سائلنڈر کانٹے کے دوران دھماکے کا یہ واقعہ پیش آیا جس میں دو مزدور زخمی ہو گئے جنہیں میو اسبتال منتقل کیا گیا ہے لیکن جامبر نہ ہو سکے جامبر حقونے والوں میں گیس کچر ویلڈر اکرم اور ہیلپر ناصر شامل ہے مزدور جنگ روڈ سے ملہکہ گاؤں بمبے جھگیاں کی رہائشی تھے ورکشپ کے مالک حاجی اقبال اور ڈی ایس پی محمد خان موقع پر پہنچ کے بادامی باغ پولیس نے واقع کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے جیلوں میں پیشی سے واپسی پر نشاور اشیاء لانے اور منشیات کا استعمال کرنے والے قیدیوں کی تعداد دن بدن بڑھنے لگی آئی جی جیل نے بخشی خانوں میں ملاقات کھانے پینے کی اشیاء کی سپلائی روکنے کینٹین سے اشیاء لے کر قیدیوں تک پہنچانے سے روکنے کے لیے آئی جی پنجاب کو ملویس افسران اور اہلکاروں کے خلاف کاروائیوں کے لیے مراسلہ لکھ دیا ہے لاہور سمیت پنجاب بھر میں ہزاروں قیدی اپنے کیسز میں عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں قیدیوں کو پیشی سے پہلے پولیس کی حراست میں بخشی خانے میں رکھا جاتا ہے بخشی خانوں میں منشیات اور نشاور اشیاء کی فراہمی اور استعمال بڑھتا جا رہا ہے آئی جی جیل خاناجات مرزا شاہد سلیم بیگ نے بخشی خانوں میں ملاقات کھانے پینے کی اشیاء اور سپلائی روکنے کینٹین سے اشیاء لے کر قیدیوں تک پہنچانے سمیت دیگر ممنوع اقدام روکنے کے لیے آئی جی پنجاب کو آگاہ کر جیا ہے آئی جی جیل خاناجات نے سپریڈین کو جیلوں میں واپسی پر منشیات کے استعمال کرنے والوں کا ٹیسٹ اور لانے والوں کی ویڈیوز بنا کر آئی جی آفیس بھیجوانے کا حکم دے دیا ہے شہر میں نصب بجلی کے ٹرانسفارمرز انسانی زندگیوں کے لیے خطرے کی علامت بن گئے اچھرا حادثے کے بار لیسکو کے مرتب ریپورٹ میں ٹرانسفارمرز کی ایس او پیس کے مطابق تنصیب نہ ہونے کے سنس نخیز انتشافات سامنے آگئے ہیں لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے مرتب شدہ ریپورٹ کے مطابق شہر میں نصب ہونے والے ٹرانسفارمرز میں جی بولٹس اور یو بولٹس کی تنصیب نہیں کی گئی جس کی وجہ سے بیشتر ڈسٹیبیوشن ٹرانسفارمرز کو ایس او پیس کے مطابق نصب نہیں کیا گیا ایس او پیس کے مطابق تنصیب نہ ہونے کی وجہ سے ٹرانسفارمرز گرنے کے واقعات ہو سکتے ہیں ریپورٹ کے مطابق اچرہ میں جی اور یو بولٹس کی تنصیب نہ ہونے کی وجہ سے افسوس ناک واقعہ رونما ہوا لیسکو نے اچرہ بازار میں خاتون کی ہلاکت کے بعد سروے کی ریپورٹ مرتب کی جس میں شہر کے تمام علاقوں میں ٹرانسفارمرز کی ناکست تنصیب کی نشاندہی کی گئی ہے نشاندہی کرنے کے بعد تمام سرکلز کے افسران کو ٹرانسفارمرز کی تنصیب قوانین کے مطابق کرنے کی ہدایت کی گئی جبکہ ہیلت سیفٹی انوائرمنٹ دپارٹمنٹ نے تمام افسران کو مراسلہ بھی جوا دیا ہے سابق صدر آصف علی زرداری کے ارشد علی مرہم کے گھر آمد آصف علی زرداری ارشد علی مرہم کے اہل خانہ سے تازیت کے لیے پہنچے ہیں آصف علی زرداری کے ارشد علی مرہم کے گھر آمد ہوئی ہے جبکہ اس حوالے سے تفصیل آجانگے رانعظم نور وہاں پر موجود ہیں جی رانعظم آگاہ کیجئے گا سابق صدر ارشد علی مرہم کے گھر پہنچے ہیں تازیت کے لیے جبکل سابق صدر آصف علی زرداری پہنچے ہیں آرشد جعوید اوکی کے گھر دیفینس میں اور اس موقع پر سابق مفاقی وزیر سبینہ خالد کرکی سابق صدر ارشد علی مرہم کے گھر آمد آصف علی زرداری ارشد علی مرہم کے اہل خانہ سے تازیت کے لیے پہنچے ہیں آپ کو بتائیں کہ آصف علی زرداری کی ارشد علی مرہم کے گھر آمد سابق صدر آصف علی زرداری ارشد علی مرہم کے اہل خانہ سے تازیت کے لیے پہنچے ہیں یہاں پر سابق صدر آصف علی زرداری کی ارشد علی مرہم کے گھر آمد آصف علی زرداری ارشد علی مرہم کے اہل خانہ سے تازیت کے لیے پہنچے ہیں ایل ڈی اے کا شہر کے انفراسٹر چرکچر کی تعمیر و بحالی کے لیے پروجیکٹ پر پروجیکٹ لانے کا سلسلہ جاری ہے ایل ڈی اے نے سگیاں روڈ کریم بلوک کے بعد مین بولیور سگنل فری کوریڈور کیوریڈی گراؤنڈ انڈر پاس اور فلائی اوور کا پی سی ون بھی حکومت پنجاب کو منظوری کے لیے ارسال کر دیا ہے منصوبے میں ڈیول کریج وے انڈر پاس اور سنگل وے فلائی اوور کا تخمینا لاغت دو ارب اسی کروڑ پچاس لاکھ لگایا گیا ہے لاغت کا تخمینا اور ڈیزائن نیس پاک نے تیار کیا ہے کیبلڈری گراؤنڈ خالد بڑ چوک پر فل ہائٹ انڈر پاس تجویز کیا گیا ہے جبکہ گھوڑا چوک پر ڈیفنس موڈ کی جانب سے سنگل وے فلائی اوور تجویز کیا گیا ہے اور ڈی جی ایل جی اے کی منظوری کے بعد چیف انجینئر ٹو مظر حسین خان نے پی سی ون ارسال کیا ہے پی سی ون منظوری کے لیے آئندہ پی ڈی وی پی کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا روامہ ایل جی اے نے تیسرے بڑے منصوبے کا پی سی ون حکومت پنجاب کو ارسال کیا ہے خالد بڑ چوک انڈر پاس پلائی اوور مکمل ہونے سے مین بولیورڈ سے ڈیفنس تک سگنل فری کوریڈور ہو جائے گا جبکہ منصوبے کو فنڈنگ لاہور اربن انفراسٹرچرکٹر ڈیویلپنٹ سیکٹر سے کی جائے گی مین بولیورڈ سگنل فری کوریڈور کیبلڈی گرونڈ انڈر پاس اور فلائی اوور کا پی سی ون بھی حکومت پنجاب کو منظوری کے لیے ارسال کر دیا گیا ہے کمیشنر لاہور کیپٹن ریٹائر محمد عثمان کا اندرونے شہر کا دورہ صفائیہ آپریشن اور ڈینگی سرولنس کا جائزہ لیا داتا گنجبکش پلائی اوور منصوبے کا بھی دورہ کیا کمیشنر لاہور کہتے ہیں کہ پندرہ فروری سے قبل منصوبے آپریشنل کر دیے جائیں گے کیپٹن ریٹائر محمد عثمان نے اندرونے شہر کا دورہ کیا جبکہ ڈیپٹی مینجر آپریشن آصف اقبال اور ڈیپٹی ایمو ریگولیشن نے سپائی آپریشن اور ڈینگی سرولنس پر بریفنگ دی کمیشنر لاہور نے فور چوڑ پر پڑے بیلڈنگ میٹریل کو فوری طور پر ہٹانے کی ہدایات بھی جاری کی ہیں کمیشنر لاہور نے میگا ترکیاتی منصوبے داتا گنجبکش پلائی اوور کا بھی دورہ کیا جبکہ پروجیکٹ ڈائریکٹر اقرار حسین نے منصوبے کی پیشرفت پر کمیشنر لاہور کو بریف کیا کمیشنر لاہور نے کہا کہ منصوبے کو پندرہ فروری تک چیفے کے لیے کھول دیا جائے گا کوشش ہے کہ یہ جلد جلد چیفے کی روانی کو بہتر بنایا جا سکے لاہور سمیت پنجاب بھر کی چودہ جیلوں میں سویلنس اور مانیٹنگ کے لیے کیمرے جیلوں میں جیمرز کی ایکٹیویشن کے حوالے سے آئی جی جیل خاناجات کے دفتر میں جیل افسران اور این آر ٹی سی کے وفت کی جانب سے ملاقات کی گئے جیلوں میں موجود جیمرز کو مزید تین سال تک فعال رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے آئی جی جیل خاناجات پنجاب مرزا شاہد سلیم بیک سے برگیڈیر ایٹائیڈ سید مزفر احمد جنرل مینجر نیشنل ریڈیو این ٹیلی کمیونکیشن کارپوریشن کے اپنی ٹیم کے حمراہ ملاقات کی اس موقع پر پنجاب کی ستائیس جیلوں کے ساتھ ساتھ باقی چودہ جیلوں میں بھی سیکیورٹی سربیلنس اور سیلوشن پر کام شروع کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے جیلوں میں وارگ ترو گیٹ، میٹل ڈیٹیکٹرز، سی سی ٹی وی کیمرے اور ویڈیو کانفرنس وغیرہ شامل ہوں گی مکمہ جیل خاناجات پنجاب نے این آر ٹی سی کو اقراجات کی بروقت ادائیگی کی یقین دہانی کرائی ہے اس موقع پر ڈی آئی جی ہیڈکوارٹر ملک مبشر احمد خان بھی موجود تھے یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ایس پیو کے زیر احتمام فلیٹیز ہوتل میں میٹنگ کا انعقاد کیا گیا سبائی ایڈوکیسی فورم کی سٹیک ہولڈرز کی جانب سے شرکت کی گئے جبکہ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس کا مقصد تھا کہ نیکوانی کے ایک وائدو زوابط کی تیاری کرنا ہے جبکہ جی ڈی ایس ایک پر نئے قوانین اور حکمتی امنی کو فروغ بھی دیا گیا زینب الٹ جیسے معاملات پر نئے قوانین اور حکمتی امنی کو فروغ دیا گیا ہے میٹنگ میں نئے قوانین کے حوالے سے تفصیلی طور پر پریزنٹیشن بھی دی گئی جبکہ نئے افسران کی چیننگ سے متعلق مختلف اناثر پر بھی مشابرت کی گئی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے عثمان محبوب سے جی اسمان میٹنگ کا احوال بچائیے گا جی بالکل فلیٹیز ہوتیل میں ایس پیو کے زیرہ تمام ایڈوکیسی فورم کا ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا تھا جہاں پہ تمام سچیک ہولڈرز موجود تھے اور اس وقت میرے ساتھ مسرد جمشید چیما موجود ہیں تو ان سے ہم مزید تفصیلات جانتے ہیں کہ اس میٹنگ کا مقصد کیا تھا اور کیا تفصیلات یہاں پہ اس میٹنگ میں دی گئی تھی بڑا کنسرکٹیو رول ان کا رہتا ہے اور اس میں آج ہم نے جو ہمارا پروینشل ایڈوکیسی فورم تھا اس میں جو ہمارے سٹیکولڈرز تھے وہ بھی اور اس میں ہم نے کچھ دیکھیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے اور اگر میں پنجاب کی بات کروں ایسا صوبہ ہے جہاں پہ لیجسلیشنز تو بہت ہوتی ہیں قوانین بن جاتے ہیں لیکن ان کے بائی لاز اینڈ رولز نہیں بنتے جس کی وجہ سے ایمپلیمنٹیشن میں ایمپلیمنٹیشن کا مرحلہ ہی نہیں آتا تو اس میں یہ بڑا ایمپورٹن رول ادا کر رہے ہیں اور آج ہماری یہ جو میٹنگ تھی بیسیکلی ہمیں کانفرنس کرنے جا رہے ہیں ٹوئیٹی فرس دسمبر کو تو اس کی ساری اس کے اندر ہم نے بیسیکلی جو ہمارے ایمپلیمنٹ کرنے والے جو جو ایمپلیمنٹیشن کرنے والے جو ادارے پلاس جو اتھارٹیز ہیں ان کو بھی ہم اس میں انشاءاللہ اس کانفرنس میں مدو کریں گے ان کے آگے اپنی ساری ریکمینڈیشنز اینڈ رولز اینڈ پرسیجرز وہ رکھیں گے اس کی ڈیفرنٹ پریزنٹیشنز ہوں گی جو کہ انہوں نے اتنی محنت کے ساتھ ان کے جتنے بھی جو بائی لاز جنہوں نے بنایا یا رولز بنائیا انہوں نے بڑی ایفرٹس کے بعد ان کو کھنگال کے تو وہ ایک ایسا ایک ڈاکومنٹ ہم پرڈیوس کرنے جا رہے ہیں کہ جو ایمپلیمنٹ کرنے میں بھی آسان ہو جی بلکل تمام اداروں کے ساتھ مل کے اگر سوسائٹی بھی اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ دے گی تو ان قوانین پہ عمل کیا جا سکے گا جی ٹھیک ہے عثمان محبوب آپ کا بہت شکریہ قائم مقام گورن پنجاب چہدی پرویز الہی سے سری لنکا کے عزازی کاؤنسل جنرل یاسین جوئیہ کی جاریم سے ملاقات کی گئے پرویز الہی کہتے ہیں کہ اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے سیالکوٹ واقعے سے انسانیت کا سر شرم سے جھک گیا سری لنکن حکومت عوام اور سوگوار خاندان سے دلی تازیت کرتے ہیں قائم مقام گورن پنجاب چہدی پرویز الہی سے سری لنکا کے عزازی کاؤنسل جنرل یاسین جوئیہ نے ملاقات کی چہدی پرویز الہی نے کہا کہ سیالکوٹ واقعے سے انسانیت کا سر شرم سے جھک گیا ہے سری لنکن حکومت عوام اور سوگوار خاندان سے دلی تازیت کرتے ہیں پروے زلاحی نے کہا کہ پنجاب حکومت مقتول کے خاندان کے لیے مالی امداد کا فوراً اعلان کرے یاسن جوئیہ نے سر لنکن حکومت اور ہائی کمیشن کی جانب سے مقتول کی میت عزاز کے ساتھ بھیجنے پر حکومت پنجاب کا شکریہ ادا کیا اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ اسکرالی کو ڈیپٹی سیکیئیٹی ایوان نے وزیر اعلیٰ تعاینات کیا گیا ہے مدسر اور کلید کو ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو آفکارہ تعاینات کر دیا گیا ہے جبکہ سیکیئیٹی سی این ڈی 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 ڈیو کیپٹن ریٹائر اصد اللہ خان کی گریڈ اکیس میں ترقی کی گئی ہے سیکیئیٹی سپورٹس پواد حاشم ربانی کی گریڈ اکیس میں ترقی کی گئی ہے جبکہ سیکیئیٹی پی این ڈی مجاہد شیر دل کی گریڈ بیس میں ترقی کر دی گئی ہے سیکیئیٹی ہائر ایڈیوکیشن جنوبی پنجاب ڈاکٹر احتشام انور کی گریڈ بیس میں ترقی کی گئی ہے جبکہ ترقیوں کے احوال مزید آنے کے کیسر کھوکر سے جی کیسر آگاہ کیجئے گا جی بالکل ایڈی پیپرا بابر امان بابر کی گریڈ بیس میں ترقی کی گئی ہے سیکیئیٹ سپورٹس پواد حاشم ربانی کو گریڈ اکیس میں ترقی دی گئی ہے سیکیئیٹ 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 ربانی کو گریڈ بیس میں ترقی دی گئی ہے مدصر پارک لیڈ جو ہے ان کو خوریت دار پر ریڈیشنال سیکیئیٹت ٹائی نہت کیا گیا ہے سب آسر علیہ کو سیکیئیٹ ٹی کی وآنہ وزیرالہ سیکیئیٹ سیکیئیٹ سائینات کیا گیا ہے اور یہ نوٹ جبکہ جو سیکٹری ٹوریزم تھے کیپٹر ریٹائر مشتاق احمد ان کو اوہ سی برانے کا نوٹکیشن جاری کر دیا گیا ہے کیپٹر ریٹائر مشتاق احمد جو ہے ان کو دفتر سے غیر آزری پر اور دفتر نہ آنے پر اور دانہ دفتر سے ملسنگ ہونے پر اور دفتر نہ پہنچنے پر جو ہے وزیراعالہ پنجاب نے اوہ سی برانے کا حکم دیا تھا جبکہ ایڈیشن سیکٹری ٹوریزم ساکم کلسوم ساکم کو اوہ سی برانے دیا گیا ہے ان کو بھی دفتر سے غیر آزری پر اوہ سی برانے گیا ہے جبکہ ساکم کلسوم ساکر جو ہے ان سے ایم ڈی ٹوریزم کا جو ازٹی ڈی سی پی جس کو کہتے ہیں ٹوریزم بھی کہتے ہیں اضافی چارج جو ہے واپس لے لیا گیا ہے اضافی چارج واپس لے لیا گیا ہے کیسر خوکر آپ کا مہنچو سبائی وزیر سماجی بہبود سید جعور اباس بخاری کی وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود سے ملاقات ہوئی دو طرفات دلچسپی کے امور پر تبادلے خیال کیا گیا ہے سبائی وزیر سماجی بہبود سید جعور اباس بخاری نے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود سے ملاقات کی جعور اباس بخاری نے وفاقی وزیر کو اپنے محکمے کے مختلف اقدامات سے آگا کیا اور شعبہ تعلیم کے حوالے سے بھی اپنی تجاویز پیش کی وزیر سماجی بہبود سید جاور ابباس بخاری نے کہا کہ پناہ گاہوں سے عام آدمی کی صفحی مشکلات میں نمائن کمی آئی ہے سی او ایل ڈیو ایم سی کی ہدایات پر انٹی سموگ اور صفائی آگاہی مہم کا سلسلہ جاری ہے زفر علی روڈ سے سیکیٹریٹ تک ٹریفک سگنلز پر آگاہی لٹریچر بھی تقسیم کیا گیا ہے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے شہر کے مختلف ٹاؤنز میں نو سرویسز ڈیلیوری اور پانچ آگاہی کیمپ قائم کیے گئے ہیں جبکہ مارڈوڑ کے آرچ چیفک سگنلز پر الڈیو ایم سی کے سوشل موبلائزرز عوام میں آگاہی لٹریچر تقسیم کر رہے ہیں سی او ایل ڈیو ایم سی رافیہ حیدر کے مطابق روزانہ پانچ سے چھ ہزار چہنیوں کو انصداد سموگ اور صفائی کے متعلق آگاہی فراہم کی جا رہی ہے صفائی کے متعلق عوامی شکایات کے حل کے لیے سرویس ڈیلیوری کیمپ میں عملہ اور صفائی گاریاں بھی موجود ہیں سی سی پیو کی زیر صدارت پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی میں اہم اجلاس ہوا ہے ایک ماہ کے دوران کرائم انیلیسیز پر بریفنگ دی گئی ہے جبکہ سی او محمد کامران خان نے کرائم پاکٹس کے حوالے سے بریفنگ دی سی سی پیو لاہور فیازدیو نے کرائم ہیٹ میپ کا بھی جائزہ لیا جبکہ ون پائیو ایم جنسی ہیلپ لائن کے کالز انیلیسیز ڈیٹا پر بھی بریف کیا گیا جائم کے اوقات اور کرائم کالز کی نویت پر بھی بریفنگ دی گئے جبکہ سی او پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی کی اجلاس میں شرکت ڈی آئی جی انویسٹگیشن ڈی آئی جی سیکیورٹی کی جانب سے بھی شرکت کی گئی ایس ایس پی ایڈمن لاہور ایس ایس پی آپریشنز کی شرکت جبکہ آپریشن کمانڈر آئی سی ٹری بھی اجلاس میں موجود تھے اجلاس کے حوالے سے مزید تفصیل آ جانیں گے علی صاحی سے جی علی آگاہ کیجئے گا جی بالکل سی سی پی اور آہور فیاض دیو کی زیر سیزارہ سیف سیٹی آتھارٹی میں اہم اجلاس کا انکاب کیا گیا جس میں شہر میں ہونے والے قرائن کی منیٹرنگ اور ون پرائیو کی کال کا جو ڈیٹا تھا اس کا انیلیسیز کیا گیا سیف سیٹی کے جو سی او ہیں کامران فانس انہوں نے آئیو سی سی پیوں کو بتایا کہ قرائن پاکٹس پر سپیشل جو کہ کمیونکیشن افسر پائنات کیے گئے ہیں جو ہی تو باردرت ہوتی ہے یا کوئی مشکوک ایکٹیوٹی ہوتی ہے تو فوری طور پر تینیں بجھوائی جاتی ہیں ون پرائیو کی کال میں کمی دیکھنے میں آئی ہے جبکہ چوری اور جو موٹسے کا چوری ہے گاڑی چوری ہے اس میں بھی واضح کمی واقعہ ہوئی ہے سانہ میں ہونے والے جلائن کے اوقاتے کار کے قرائن کال کی نویت پر بھی سیف سٹی کی جانب سے بریفنگ دی گئی اور انہوں نے کہنا تھا کہ ایک ماہ کے دوران مختلف جلائن سٹی جو کال آ رہی تھی ان میں واضح کمی واقعہ ہوئی ہے اگر مزید سکیورٹی سرک کی جائے گی اور آپس میں کوارڈینیشن بہتر رہے گی تو چوروں ڈاکوں کو نکیل ڈالنے میں آسانی ہوگی ٹھیک ہے علیسہ ہی آپ کا بہت شکریہ پنجاب یونیورسٹی میں مقصوص نشستوں پر داخلہ لینے والے امیدواروں کے ٹرائل آٹھ دیسمبر سے شروع ہوں گے مختلف ڈگریوں میں مقصوص نشستوں پر داخلے کے لیے ٹرائل پی یو نیو کیمپس میں ہی لیے جائیں گے بی ایس فرسٹ اور پانچ میں سمیسٹر ڈی فارمیسی، ایل ل بی بی ایس ای انجننگ اور مساوی پروگرام کے مقصوص نشستوں کے لیے ٹرائل لیے جائیں گے مقصوص نشستوں پر داخلے کے لیے ناتھ، کراچ، خطاتی اور دیگر ہم نسابی سرگرمیوں کے ٹرائل آٹھ دیسمبر ڈرامیٹکس، پنجابی، اردو، انگریزی اور پارلیمانی انداز میں مباسے کے ٹرائل نو دیسمبر اور مضمون ڈائٹنگ، سپیکنگ کے ٹرائل دس دیسمبر کو لیے جائیں گے اسی کے ساتھ ہی نیوز بولیٹنگ سے پھل وقت